حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زابر رضی اللہ عنہ کا وقیہ پیارے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی کہ سفر کے دوران وہ کافلے کے ہر فرد پر کے ساتھ رابطہ رکھتے تھے اور بار بار لوگوں کے پاس جا کے تاکہ وہ خوش رہیں ایسے ہی ایک موقع پر وہ اپنے پرانے دوست حضرت زابر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور اپنے بوڑے اوٹ پر سوار جا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پر اس طرح سنجید کی جاری کر لی کہ کوئی بھی دیکھنے والا سمن سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزاق فرما رہے ہیں فیرون نے زابر رضی اللہ عنہ سے کہا اچھا کیا تم اپنا اوٹ میرے ہاتھ و فروخت کرنا چاہتے ہو زابر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہاں مگر ایک شرط پر کہ میں اوٹ مدینہ واپس جا کر آپ کے سپرد کروں گا آپ کو چاہیے تو لے لیجئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ بتائیے ایک درہم میں بیچیں گے بیچو گے پھر زابر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے لوٹنا چاہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت بڑھائی تو چلو دو درہم لے لو پھر زابر رضی اللہ عنہ نہیں مانے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین درہم پر چار درہم اور پھر پانچ درہم آخر کار چالیس درہم اوٹ کی قیمت تیہ ہوئی اور پھر زابر رضی اللہ عنہ بھی چالیس درہم میں مان گئے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ادھر ادھر کی باتیں کی اور کافلے میں کسی اور سخص سے ملاقات کیلئے روانہ ہو گئے مدینہ واپس پہنچ کر زابر رضی اللہ عنہ نے اپنی زوزہ بیوی کے تمام ماذرہ سنایا اور بتایا کہ کس طرح سفر کے دونان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے خوزگوار ملاقات ہوئی تھی ان کی زوزہ بہت ہی نیک تھی پھر ان کی زوزہ نے حضرت زابر رضی اللہ عنہ سے اسرار کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مذاق تصور نہ کریں بلکہ اوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر لے جائیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو وہ مسکرائے اور انہوں نے اپنے خجانچی کو حکم دیا کہ زابر کو چالیس درہم ادا کر دیے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اوٹ بھی بطور توفہ دوبارہ زابر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا یہ اوٹ اس کے بعد بھی کئی سال تک حضرت زابر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا جب بھی زابر رضی اللہ عنہ کو اس واقع کی یاد آ دی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شکیادگار توفہ کو دیکھتے تو نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں میں خو جاتے ہیں